عام لوگوں میں محلت کی ہے ابھی کو اللہ نے عام لوگوں کو بھیجا ہے ابھی نے عام لوگوں کو دعوت دی ہے اور میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام لوگوں میں رہتے تھے آج حال یہ ہے میرا آج حال ہے ہی میرا کہ پڑے لوگوں کے باپیٹھنا پڑے لوگوں کے خرق پہ جانا پڑے لوگوں سے بات کرنا مجھے پسند آتا ہے کہ عام لوگوں سے مجھے پسند نہیں آتا ہے جبکہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہے تو قسم پڑ سلوک جسے کوئی نہیں پوچھتا ان کے پاس مجھے تلاش کرو میں ان کے درمیان میں رہتا ہوں اللہ کہا رہے تھے قسم پڑ سلوکوں میں رہتے ہیں غریبوں میں رہتے ہیں تو وہ اگش کریں گے انشاءاللہ اے ضرور سے تو بولو عمومی گشت اس دین کی مرد میں ایسا ہے جیسے جسم میں ریڑ کے ہٹی ہوتی ہے تو آپ کی ریڑ کے ہٹی سب کے اچھی ہے سب پیٹے میں خراب ہو جائے تو سب سجدے میں جیسے ریڑ کے ہٹی جسم پر ضروری ہے دین کی مرد میں عمومی گشت ضروری ہے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کہتے تھے عمومی گشت جاندار ہوگا عمومی گشت قبول ہوگا عمومی گشت قبول ہوگا دعا قبول ہوگی دعا قبول ہوگی اللہ کی مدد آئے گی یقین تھا مولانا یعید صاحب کا یقین تھا مولانا یوسف صاحب کا دونوں باپ بیٹھو گا یقین تھا کہ عمومی گشت پر اللہ کی مدد اترتی ہے اترتی ہے اترتی ہے سبش کریں گے ہرے کریں گے دائے کر لو آج کے بعد اگر ہم اپنے محلے میں ہیں اپنے گاؤں میں ہیں سبش کا دن ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم گشت میں نہ رہے ایسا کبھی جو سے بولو جو سے بولو اب بتا کون کو رکھتے گشت میں دے گا انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمالے جو صحوت ہے وہ تو قوت ہے جو صحوت ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتا ہو یہ گشت ابھی کی بڑی سنت ہے بڑی سنت دوسرا کشوا کرو کس محلے میں مسلمان تو رہتے ہیں کہ گشتی ہوتا دس مسلمانوں کے گھر ہے سو ان کے گھر ہے بیس مسلمانوں کے گھر ہے سو ان کے گھر ہے وہاں جاؤ اسے ملاقات کرو اسے دوست کرو یہ بچوں کو چوکلیٹ دو یہ بچوں کو بچوں کو مٹھائیاں دو وہ کہیں گے چوکلیٹ کیوں لاتے ہو یہ بچوں کی لیے ہیں 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 اب دوستی ہوگی چوکلیٹ خلا خلا کے بچوں کی خلا کے اب دوستی ہوگی اب ان سے کہو وہ دس گھڑباروں سے آپ انہوں نماز پڑتے ہو ஙجی پڑتے ہیں یہ کونسی dominant نماز میں نبی کی آنکھوں کی اس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو اسلام و کفر کے دمیان فرق کریں وہی چیز نماز کا چھوڑنا ہے سمجھاؤ وہ کہے گی کہاں پڑھنا نماز مزید تو بہت دور ہے ان سے کہو ہم بھی یہاں آئیں گے آپ کے پاس آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے کسی کے گھر کے چپری میں کسی کے سین میں یہ درد کچھ پڑھ لیں گے یہ آزان دیں گے ہی نماز پڑھیں گے اب آزان نماز شروع کر دو تعلیم شروع کر دو دھیرے سے دھیرے سے گشت شروع کر دو یہ ان کا پہلا گشت ہوگا یہ ان کا یہ ان کا یہ ان کا اور تمہارا یہ ہے دوسرا گشت آج حال یہ ہے میں آپ کے مزید کا گشت کرتا ہوں آپ پہلے مزید کا گشت کرتے ہیں پارٹنرشپ کا گشت تم بھی ٹھوپو میں بھی ٹھوپتا ہوں تم ہلاک میں بھی ہلاک جہاں کام ہو رہا ہے وہاں گشت کرنا ایک کسی پر رساہ پہنچاتا ہے دیکھ کر لو نئے نئے جگہوں پہ گشت کریں گے انشاءاللہ اور پہلے